موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک مستقل موضوع ہے جس پر گفتگو ہوتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت اللہ کا پاک کلام قرآنِ مجید اس کا مطالعہ اور نیت یہ ہے اور دعا یہ ہے اور غرض یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اللہ کریم سے آجزانہ دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر چوراسی سورة النساء سے ناجینے کرام آیت نمبر ساٹھ سے ایک سو چار تک سورة النساء کا یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ کریم نے ریاست اسلامی کے خارجی استحکام سے متعلق ایک ٹول عطا فرمایا ہے ایک فنومنہ عطا فرمایا ہے جس کو جہاد کہتے ہیں لہٰذا جہاد کے بارے میں احکام اس کے مختلف پہلو جو مختلف قسم کا محول ہے مختلف قسم کا جو منظر نامہ ہے جو خوف اور امن کی بدلتی ہوئی فضاء ہے اس کے اندر کیا کرنا چاہیے ایک طرف جہاد کے لیے مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اور خاص طور پر جہاد کی فضاء میں جنگ کی فضاء میں خوف اور امن میں بدلتی ہوئی فضاء میں جو منافقین کا کردار ہے جو آستین کے سامپ ہیں اور جو اسلامی ریاست کے اندر اور اسلامی ریاست کے باہر یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی ریاست کے داخلی محاض پر اور اسلامی ریاست کے خارجی محاض پر دونوں سطح پر اسلامی ریاست کے استحکام کے منافی کردار ادا کرتے ہیں یہ منافقین ان کے بارے میں اللہ کریم نے خاص طور پر ان آیات میں نہ صرف آگے ہی عطا فرمائی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے کا بھی بیان کیا ہے آیت نمترہ سی کے اندر ایک بہت ہی شاندار فنومنہ بتا دیا معاملات خراب ہو جائیں کوئی افواسازی کی فیکٹریاں بہت زیادہ عام ہو جائیں لوگ جو ہیں وہ افواسازی کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں اور کچھ پتا نہ چلے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہر چیز ابحام کا شکار ہو جائے تو کیا اسلامی ریاست جو ہے اس ان ابحامات کا شکار ہو کر داخلی اور خارجی سطح پر اپنی منصوبہ بندی میں بھی ابحام کا شکار ہو جائے گی نہیں بلکہ اسلامی ریاست کو ایک ایسا میکنزم دے دیا جو اس ابحام کو ختم کر کے ایک یقینی اور تحقیقی خبر تک پہنچنے کے بعد ایک خاص بہترین اکمت عملی اختیار کرنے کی طرف لے جائے گی اور وہ کیا ہے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْعُولِ الْأَمْرِ مِنْهُ لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُ کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اگر حالات خراب ہوئے ہیں تو منافقین کا کام تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے منافقین افواہی پھیلاتے ہیں اور شرلیاں چھوڑتے ہیں رشادوانیاں کرتے ہیں اور عام طور پر بھی یہ رشادوانیاں معاشرتی طور پر اسلامی ریاست کے لیے اسلامی ریاست کے داخلی اور خارجی استحکام کے لیے منافقین ہوتی ہیں لیکن خاص طور پر جنگ کے دنوں میں یہ سرگرمیاں اور یہ افواہیں بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں اس لیے فرمایا کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کر لیا جائے جو بھی ذمہ دار افراد ہیں جس بھی محکمے کے ان ذمہ دار افراد سے کنفرم کر لیا جائے اور اگر شریعت کا کوئی مسئلہ ہے تو شرعی امور کے جو ماہرین ہیں علماء کرام اور فقہ ازام ان سے کنفرم کر لیا جائے اور اگر یہ اس طرح سے نہ کیا جائے تو افواہ سازی اور ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا اس قدر خطرناک بات ہے کہ اللہ علیکم اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لتبا تم الشیطان اللہ قلیلہ کہ تم میں سے اکثریت نے شیطان کا پیروکار بن جانا تھا اللہ اکبر یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اولین مخاتبین ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابہ اکرام ہیں وہ اس دور کے جو محول کے اندر زندگی گزار رہے تھے وہ اولین مخاتبین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ افواہ سازی کی فیکٹریاں بند نہ کی گئیں اور یہ جو بھی منافقین نے ایک محول پیدا کیا ہے اس کو اگر بند نہ کیا گیا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں لَتَّوَعَتُ الشَّيطان یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دیں ہر وہ بات جس میں جھوٹ کا بھی مکان ہے سچ کا بھی مکان ہے لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو اور سچ اور جھوٹ سب خلط ملت ہو جائیں نہ پتا چلے سچ کیا ہے نہ پتا چلے جھوٹ گیا ہے ایسی فضاء کے اندر کبھی بھی رحمان کی پیروی اور رحمان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے یہ فضاء سازگار نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی پیروی کے لیے اور ابلیس کی پیروی کے لیے یہ فضاء سازگار ہوتی ہے لہذا فرمائے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور وہ ٹول یوز کرنے چاہیے یعنی اندرونی طور پر جو عدل کا قیام ہے اور خاص طور پر جو ذمہ داران ہیں جو یعنی جس شخص کا جو حق بنتا ہے اس کو حق دیا جائے اور جس شخص کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس سے اسی قدر مسئولیت کا تقاضہ کیا جائے تو پھر حالات چھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ذمہ دار افراد سے جو مختلف محکموں کے انچارج ہیں اور ان کے ذمہ دار ہیں انہی سے معلومات حاصل کی جائیں اور انہی معلومات کو یقینی سمجھا جائے انہی پر اعتماد کیا جائے کسی اور چیز پر اور معاشرے کے اندر پھیلتی بھی افواہوں کے اوپر قطعا اعتماد نہ کیا جائے وگرنا شیطان کی پیروی کا خطرہ ہے اور حالات خطا مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تقلف الا نفسک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اولین مخاطب ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رستے میں قتال کریں ظاہر ہے کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو ٹول جو ہے حالات کو ٹھیک کرنے کا خارجی محاذ پر بطور خاص وہ جہاد ہے میں پچھلی پروگرام میں بھی ارز کر چکا ہوں اور آج پھر ارز کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن بار بار یہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ جو منافقین کو ان کے نفاق کو معلوم کرنے کے لیے اور پھر دشمنان اسلام کو اسلام کے خلاف شکست سے دوچار کرنے کے لیے اور ان کو مایوس کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ جہاد ہے لہذا جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دشمنان اسلام انٹرنلی داخلی طور پر یا خارجی محاذ پر ریاست اسلامی کے استحکام کے درپے ہوں تو ان کے خلاف ادارہ جہاد کو حرکت میں آنا چاہیے اور اسلامی ریاست کو چاہیے کہ وہ ٹول استعمال کریں جہاد کا اس سے ایک طرف منافقین جو ہیں وہ اپنے معاملات میں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے ایکسپوز ہوں گے اور منافقین کا نفاق زیادہ نمائیں ہو کر سامنے آ جائے گا کیونکہ جہاد کے موقع پر جان دینی کوئی آسان نہیں ہے اور جہاد میں جب جان دینے کے مواقع آتے ہیں تو منافقین جو ہیں ایسے موقع پر وہ یقیناً پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سب سے پہلے جو منافقین مدینہ جو تھے وہ ایکسپوز ہوئے تھے تو وہ غزوہ اہد کے موقع پر ہوئے تھے جب ایک ہزار کا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اہد کے لیے مدینہ سے نکل کر تین میل دور اہد کے دامن میں اہد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا وہ تین سو لوگوں کو لے کر وہ جدا ہو گیا تھا اور وہ جنگ کے لیے نہیں گیا اور باقی سات سو مخلص مسلمان رہ گئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر جہاد کیا تو جہاں جہاد ایکسپوز کر دیتا ہے منافقین کو وہاں یہ قلعہ کمہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کا یہ ایک انتہائی مؤثر آلہ ہے انتہائی مؤثری ہتھیار ہے لہٰذا اسلامی ریاست کو حکم دیا جا رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ پس لڑو اللہ کے رستے میں جا کے لا تقلعفو الا نفسک آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے یعنی کیا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاتب ہیں کہ اگر منافقین کوئی طرز عمل میں خرابی پیدا کر رہے ہیں حالات میں خرابی پیدا کر رہے ہیں اور جا کے لڑنا نہیں چاہتے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین خطاب کر کے اصل میں امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کا ذمہ دار ہے اور اپنی ذات کو اس ریاست اسلامی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرے اس کے تحفظ کے لیے جس قدر اس کو اہم ذمہ داری دی گئی ہے اور جس طرح سے اس کو ایک اہم پوزیشن دی گئی ہے اس پوزیشن کے اعتبار سے اور اس ذمہ داری کے اعتبار سے اسی قدر یہ اس کے اوپر مسئولیت ہوگی اس کی جواب دے ہی ہوگی اس کو لا تکلف الا نفسک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو مجبور نہیں کیا گیا آپ کو تو جواب آپ کو مکلف نہیں ٹھہرایا گیا سوائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کے جواب دے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی ریاست کے باشندے اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان میں سے چند منافقین اگر اسلامی ریاست کے استحکام کے درپے ہیں تو اس کا گناہ ان منافقین کی ریشہ دوانیوں کا گناہ جو ہے وہ اسلامی ریاست کے مخلص باشندوں کے اوپر نہیں ہوگا اور اسلامی ریاست کو اگرچہ ٹول یوز کرنا چاہیے جہاد کا اور جہاد کا ٹول کون یوز کرے گا وہ اسلامی ریاست کرے گی اور فرمایا وحرد المؤمنین اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو جہاد پر آپ لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں آپ اہل ایمان کو قتال کی ترغیب دیں اور خود آپ لڑنا شروع کر دیں جہاد کا آغاز فرما دیں اگر کسی شخص کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ آپ کے اس طرز عمل سے ترغیب پا لے گا وہ بھی جہاد میں حصہ لے گا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے باوجود کسی کو توفیق نہیں ہوتی جہاد کرنے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنفرم ہو جائے گا کہ وہ تو ہی منافق اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہے وہ خامخہ مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس نے اپنا نام مسلمانوں والا رکھا ہوا ہے حقیقت میں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہذا فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسروں کے جمعہ دار نہیں ہیں آپ اپنے جمعہ دار ہیں ہاں البتہ آپ حرد المؤمنین آپ اہل ایمان کو قتال پر جہاد پر آپ تو خود تو لڑے فقاتل فی سبیل اللہ آپ اللہ کے رستے میں جہاد کریں اور اصل شرط یہی ہے ناظرین کے نام انسان اگر زندگی گزار رہا ہو تو اللہ کے رستے میں گزار رہا ہو اور انسان اگر لڑ رہا ہو تو اللہ کے رستے میں لڑ رہا ہو اللہ کے لئے لڑ رہا ہو اس کا مقصد ذاتی مفاد حاصل کرنا نہ ہو لڑائی اگر اللہ کے لیے ہے زندگی اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر مومن کو تو دونوں طرح عجر ہی عجر ہے بھلے وہ جنگ میں کامیاب ہو جائے بھلے وہ جنگ میں ناکام ہو جائے ہم پڑھائے ہیں فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے رستے میں جو بھی لڑے گا اللہ کے رستے میں لڑا ہو اللہ کے رستے میں اللہ اکبر فرمایا چاہے وہ قتل ہو جائے چاہے وہ غالب آ جائے ہم ان قریب اس کو بہت بڑا عجر عطا فرما دیں گے گویا شہید ہونے پر بھی اتنا عجر ملتا ہے جتنا غازی ہونے پر عجر ملتا ہے تو اللہ تعالی نے دونوں صورتوں میں بلکل دو متزاد نتائج میں سے کوئی نتیجہ بھی نکلے اگر لڑا اللہ کے لیے ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے تو اس لیے فرمایا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے پوری امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری نیتیں درست ہیں لڑتے تم اللہ کے لیے ہو لڑتے تم علا کلمت اللہ کے لیے ہو اور تمہارا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے اور یہی تمہارا لڑائی کا مقصد ہے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دوسروں کے ذمہ دار تم نہیں ہو جو لڑائی کے لیے یا جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے البتہ ان کو ترغیب دیجئے دشمنان اسلام کے خلاف ان کو ترغیب دیجئے اور ترغیب کے لیے بہت سارے ٹولز یوز کیے جا سکتے ہیں میڈیا کے اوپر مہم چلائی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی جا سکتی ہے اور مختلف قسم کے ایسے ٹولز یوز کیے جا سکتے ہیں کہ عوام الناس کو اور دیگر لوگوں کو جس جس کی جنگ کے اندر ضرورت ہے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ملت بنا کر دشمنان اسلام کے خلاف ایک سیسا پلائیوی دیوار بنا دیا جائے ایسے سارے ٹولز یوز کیے جا سکتے ہیں اس کو فرمایا تحریز ہر ریز المؤمنین اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ترغیب دیجئے اور ان کو اٹھائیے اور ان کو ایسے یعنی ایسے احکام دیجئے اور ایسی تبلیغ کیجئے کہ وہ جہاد پر ان کو اُبھاریں اور ان کو آپ رغبت دلائیں وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَ اللَّهُ عَنْ يَكُفَّ بَآسَ الَّذِينَ كَفَرُ اللَّهُ اکبر اب یہ ایک طرف سے طرز عمل اسلامی ریاست کا یہ ہونا چاہیے کہ جہاد سے مو نہیں موڑنا جہاد سے اور لڑائی سے درنا نہیں ہے دیکھیں یہ تو الگ بات ہے جو پہلے بھی بات ہو چکی کہ اسلام کا جو اصول ہے وہ لڑائی نہیں ہے اسلام کا اصول جنگ نہیں ہے اسلام کا اصول اسلام کی حکمت عملی اور اسلامی ریاست کی پولیسی امن ہے جنگ نہیں ہے لیکن جنگ کی تیاری پولیسی کا حصہ ہے اور جنگ کی تیاری اصل میں قوت حاصل کرنا اصل میں اس امن کو قائم رکھنے کے لیے ہے اس امن کو انشور کرنے کے لیے ہے جو اسلامی ریاست کی پولیسی ہے تاکہ کوئی بھی فیکٹر کوئی بھی انصر کوئی بھی بدتینت شخص یا کوئی بھی بدتینت گروہ چاہے وہ اندر سے اٹھے چاہے وہ باہر سے اٹھے جو بھی معاشرے کا امن تباہ کرے گا وہ جو جنگ کی تیاری اور ادارہ جہاد ہے وہ حرکت میں آ جائے گا اس وقت تک لڑائی اور جہاد جاری رہے گا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں حتی لا تکون فتنہ یہ اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے فتنے کا قلعہ کمہ ہو جائے پھر امن واپس آ جائے جہاد اس وقت تک کرنا ہے لہذا فرمایا جہاد کیجئے لوگوں کو قتال پر ترغیبی دیجئے ان کو ابھاریے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کافروں کی جو لڑائی ہے کافروں کی جو مصیبت ہے بعض ناظرین کرام لڑائی کو بھی کہتے ہیں بعض قوت کو بھی کہتے ہیں بعض مصیبت کو بھی کہتے ہیں اور بعض سختی کو بھی کہتے ہیں یہ جو کفار کی سختی ہے کفار کی قوت ہے یہ کفار کی مصیبت ہے یا یہ جو لڑائی ہے اللہ اس کو ویسے ہی روک دے ان یکفہ باس اللہ دین کافرو کافروں کی جو قوت ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے اللہ چاہے تو کسی بھی وقت ان کی قوت کو ختم کر سکتا ہے جب تم ایک ملت بن کر ایک دوسرے کو جہاد پر اُبھار کر جب پوری اسلامی ریاست ایک یک جان ہو کر تشمن کے خلاف کھڑی ہوگی تو یہ کیفیت ایسی ہے کہ پھر اللہ کی مدد آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ لڑائی کی نوبتی رائے اللہ تعالیٰ تشمنان اسلام کی لڑائی کو ویسے ہی ختم کر دے یا ان کی قوت کو زائل کر دے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسا کر دے تو عسا امید کے لیے ہوتا ہے یعنی اس میں شک کی بات ہوتی ہے امید ہے ہو جائے اور ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن جب یہ قرآن میں بیان کیا جاتا ہے تو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اگرچہ اس کا معنی یہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے اب یہ یقین کا فائدہ دے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی قوت کو آپ کے خلاف زائل کر دے گا ختم کر دے گا ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے گا گویا ان کی قوت ختم ہو جائے گی جتنی بڑی قوت والی فوج ہو اگر مسلمان جو ہیں جو اسلامی ریاست کے باشیندے جو ہیں وہ یہ طرز عمل کو اختیار کریں گے جو قرآن کا اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیاوہ طرز عمل ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آئے گی کفار کی قوت اور سختی کو اللہ ختم کر دے گا جو اللہ ہے وہ قوت کے اعتبار سے زیادہ شدید ہے اللہ کے پاس زیادہ قوت ہے تمہارے دشمن کے پاس تم سے پانچ گونہ بڑی قوت ہو تمہارے دشمن کے پاس تم سے زیادہ ٹینک ہو تمہارے دشمن کے پاس تو مجھ سے زیادہ بہت بڑی قوت ہو تو اللہ کی قوت تو زیادہ ہے اللہ کی قوت زیادہ سخت ہے اللہ کے پاس سختی زیادہ ہے اللہ کے پاس قوت زیادہ ہے اللہ تعالی ان اللہ علیہ کل شہن قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت اٹھنے والا ہے اللہ پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اہل ایمان کا بھروسہ وہ تلواروں پر ٹینکوں پر جہازوں پر نہیں ہوتا اہل ایمان استعمال کرتے ہیں جہازوں کو بھی ٹینکوں کو بھی وسائل کو اسباب کو جو اللہ نے عطا فرمائے وہ سب کو اختیار کرتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں اہل ایمان کی جنگ وہ تلواروں اور اسلحے پر نہیں لڑی جاتی اور نہیں جیتی جاتی بلکہ وہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے اہل ایمان کی جنگ ایمان کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے یہی وجہ ہے ناظرین کرام کو دیکھیں ایک بھی جنگ مسلمانوں نے ایسی نہیں جیتی اپنے دشمنوں سے جس میں مسلمان قوت کے اعتبار سے یا افرادی قوت کے اعتبار سے یا اسلحے کے اعتبار سے یا وسائل کے اعتبار سے دشمن سے زیادہ ہوں ہر وہ جنگ مسلمانوں نے جو بھی جیتی ہے مسلمان اسباب و وسائل میں ہمیشہ کم ہوئے ہیں افرادی قوت میں ہمیشہ کم ہوئے ہیں اس لیے کہ مسلمان جنگ جیتتا ہے اہل ایمان جنگ جیتے ہیں اسلامی ریاست کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے آتی ہے دشمن کی سختی اللہ ختم کر دیتا ہے جب مسلمان تکرا جاتے ہیں اپنے سے پانچ گناہ سات گناہ چار گناہ تین گناہ بڑے لشکر سے تکرا جاتے ہیں اللہ کے ایمان پر اللہ کے توقل پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو وعلاللہ فلیتوکل المومنین سورہ آل امران میں پڑھا ہے ناظرین کرام این انصرکم اللہ فلا غالب لکم مسلمانوں کی جنگ چونکہ اللہ کی مدد پر ہوتی ہے لہذا این انصرکم اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم تو اے مومنوں مسلمانوں تمہارے اوپر دنیا میں کوئی غالب ہی نہیں آسکتا وئی یخذلکم اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے پھر تمہاری افرادی عقوبت پھر تمہارے اسلحے پھر تمہارا ایٹم بم بھی تمہارے کام نہیں آئے گا اس لیے کہ وئی یخذلکم اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا فمن ذل لذی انصرکم من بعدہی پوری دنیا میں پوری کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وعلاللہ فلیتوکل المومنون مومنوں کا بھروسہ تو صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے وعلاللہ اللہ ہی پر فلیتوکل المومنون مومنوں کا بھروسہ ہونا چاہیے لہذا فرمایا کہ اللہ کے پاس طاقت زیادہ ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے و اشد تنکیلہ اللہ سزا دینے بھی بھی زیادہ سخت ہے تم دشمن کو اتنی سزا نہیں دے سکتے تم سارے غلبے کے باوجود تمہارے اوپر پورا تمہیں دشمن کے اوپر پورا غلبہ حاصل ہو جائے تو بھی تم سزا نہیں دے سکتے جو اللہ دشمن کو دے سکتا ہے لہذا بھروسہ اللہ پر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن کو اللہ تعالی جو عطا فرماتا ہے وہ اتنا ہی کافی سمجھتا ہے اس کو اگر اللہ نے ایٹم بم دیا ہے تو وہ اس سے لڑتا ہے اگر اللہ نے اس کو جہاز اور ٹینک دیئے ہیں تو اس سے لڑتا ہے اگر اللہ نے اس کو وسائل کم دیئے ہوں تو وہ اس پھر بھی لڑتا ہے اس لیے کہ وسائل استعمال کرنا اللہ کا حکم ہے لیکن توقل اختیار کرنا اللہ پر یہ بنیاد ہے کسی بھی جنگ کو جیتنے کی تو فرمایا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے واللہ اشد دبا صلی اللہ زیادہ قوت والا ہے اور اللہ زیادہ سخت سزا دینے والا ہے تم اپنا طرز عمل درست رکھو تاکہ اللہ دشمنان اسلام کی قوتوں کو ویسے زائل کر دے گا من يشفا شفاعتا حسنتا یکل لہو نصیب منہا اللہ اکبر ومن يشفا شفاعتا سیعتا یکل لہو کفل منہا وکان اللہ علا کل شیم مقیتا جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش یکل لہو نصیب منہا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا ومن يشفا شفاعتا سیعتا اور جس نے سفارش کی بری سفارش یکل لہو کفل منہا اس کو اسی میں سے اتنا بوجھ اس کا گناہ ملے گا وکان اللہ علا کل شیم مقیتا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے اب ناظرین کے نام اس ماحول کے اندر اس سیاق و سباق کے اندر یعنی جہاں جہاں جہاد کے محول کی بات ہو رہی ہو جہاں جہاد پر ترغیب دیے جانے کی بات ہو رہی ہو تحریز کی بات ہو رہی ہو جہاد پر اُبھارنے کی بات ہو رہی ہو رغبت دلانے کی بات ہو رہی ہو وہاں یہ کہنا کہ جو بھی اچھے بات کی سفارش کرے گا اس میں اس کو حصہ ملے گا اور جو کوئی بریج بات کی سفارش کرے گا اس میں اس کو حصہ ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ بھی اصل میں شفاعت ہے یہ بھی اصل میں سفارش ہے شفاعت ناظرین کرام حقیقت میں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر قبی کر دینے کو کہتے ہیں شفاع یشفعو یہ اصل میں شفاعت جس میں سے ہے یہ کسی چیز میں اپنی قوت کسی قوت کے اندر قوت ملا کر یا کسی چیز کو کسی چیز کے اندر ملا کر یعنی لغوی اعتبار سے اس کو زیادہ قوی کر دینا اس کو شفاعت کہتے ہیں اب ظاہر ایک آدمی کمزور ہے اس کے ساتھ آپ اپنی سفارش شامل کر دیتے ہیں آپ گوئے اپنی سٹرنگٹ اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں یہ سفارش ہے اس کو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ سفارش اچھی بھی ہو سکتی ہے یہ بری بھی ہو سکتی ہے تو جب آپ کسی بھی کام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو یہ شفاعت ہے تو شفاعت جہاں شفاعت سیعہ ہو سکتی ہے بری سفارش ہو سکتی ہے ظاہر ہے اگر آپ بغیر میرٹ کے بغیر کسی میعار کے غلط بات کی شفاعت کریں گے غلط بات کی تائید کریں گے غلط بات کو قوت دینے کے لیے اس میں اپنی قوت شامل کریں گے تو یہ شفاعت سیعہ ہوگی اور اگر آپ کسی اچھے کام کی مدد کے لیے اس میں اپنی قوت شامل کریں گے اور اپنا سر و رسوخ استعمال کریں گے تو یہ شفاعت حسنہ ہوگی لہٰذا ہر سفارش اور ہر شفاعت بری نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شفاعت کا حق عطا فرمائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو قیامت والے دن اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے شفاعت کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اسی طرح قرآن کی شفاعت بھی ہوگی قرآن بھی شفاعت کرے گا اسی طرح سے روزہ شفاعت کرے گا یہ ساری شفاعتیں جو ہیں اصل میں قرآن کی ایک سٹرنگت ہے اصل میں روزہ کی ایک سٹرنگت ہے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایک سٹرنگت دی ہے تو وہ سٹرنگت وہ قوت ہماری کمزوری کے اندر شامل کر کے ہمیں قوی کر کے گویا بخشوانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبیل کریں گے اس کا نام شفاعت ہے لہٰذا دنیا میں جو شخص بھی اس طرح سے اپنا سر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی چیز میں حصہ ڈالتا ہے تو وہ اس میں سے حصے کا یا اس کے گناہ کا حصہ دار بن جاتا ہے شفاعت سیئے ہے تو وہ گناہ کا اور بوجھ کا اس میں حصہ دار ہوگا اگر شفاعت حسنہ ہے کسی اچھی بات کی طرف اس نے اپنی قوت استعمال کی ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا لہٰذا اس سیاق و سباق میں اس کا جو اولین مطلب ہوگا ناظرین کرام وہ یہ مطلب ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وحرد المومنین پہلے تو فرمایا کہ پھر مقاتلہ کرو وقاتل فی سبیل اللہ کہ پھر آپ اللہ کے رستے میں آپ جہاد کریں اور پھر فرمایا کہ آپ کو تو آپ ذمہ داری آپ کی اپنی ہے آپ دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ البتہ دوسروں کو جہاد میں شمولیت کی ترغیب دیں ان کو جہاد پر اُبھاریں پھر شفاعت کی بات ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو جہاد پر اُبھارنا یہ شفاعت حسانہ کی دنیوی اعتبار سے شفاعت حسانہ کی ایک مثال ہے لہٰذا کوئی بھی شخص دنیا میں اگر کسی اچھے کام کی مدد کرتا ہے اس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے اپنی زبان سے اپنے مال سے کسی بھی طرح سے وہ کسی اچھے کام کی مدد کرتا ہے تو یہ شفاعت حسانہ ہے اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنا اپنی سٹرنگت کو استعمال کرنا اپنی آثورٹی کو استعمال کرنا اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کرنا یہ شفاعت حسنہ ہے اور شفاعت حسنہ کے لئے فرمایا یکل لہو نصیب منہا اور جو شفاعت سیعہ کرتا ہے من یشفا شفاعتن سیعہ یکل لہو کفل منہا اب دیکھیں ایک میں نصیب ہے ایک میں کفل ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے نصیب اور کفل ناظرین کی نام دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ویسے تو دونوں کا معنی حصہ ہے لیکن ذرا سا اس میں فرق ہے نصیب نصب سے ہے اس سے مراد بلند جگہ کوئی چیز گاڑی ہوئی ہو اور کوئی نمائن ہو اس چیز کو نصیب تو نصیب اصل میں کسی بھی جگہ کے اس نمائن اور بلند ترین حصے کو کہتے ہیں جو جیسے پیوست ہو گئی ہو کوئی چیز اور نمائن ہو گئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ متعین حصہ جو اس کو نمائن کر دے گویا جو شخص شفاعت حسنہ کرتا ہے کسی بھی نیک کام مدد کرتا ہے چاہے وہ کسی انڈیویجول کی مدد کرتا ہے چاہے وہ انفرادی طور پر کسی شخص کو بھی اس کا حق دلانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر وہ کسی بھی دین کے کام کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے وہ جہاد کے لیے ترغیب کر دیتا ہے جو یہاں پہ خاص طور پر اس کا ذکر آیا کہ تحریز قتال کرتا ہے مومنین کو ابھارتا ہے جہاد کے اوپر حرد المومنین علی القتال دوسری جگہ پر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ قتال پر اہل ایمان کو ابھاریے یہاں پر فرمایا مومنین کو آپ ابھاریے ان کو ترغیب دلائیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کی تبلیغ کرنا نیکی کی تعلیم دینا اگر آپ کی تعلیم سے اگر آپ کی ترغیب سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو آپ نے شفاعت حسنہ کا کام کیا آپ کے کہنے سے آپ کی ترغیب دلانے سے کوئی شخص نیکی کرتا ہے آپ نے شفاعت حسنہ کیا آپ کے کہنے سے کوئی شخص نیک بن گیا اس کا کردار درست ہو گیا آپ نے شفاعت حسنہ لیکل لہو نصیب منہ آپ کو اس میں سے حصہ ملے گا اور حصہ کتنا ملے گا یہ نمائع حصہ ہے کتنا ملے گا کتنا اللہ تعالیٰ اس کو نمائع کرے گا کتنا اس حصے کو بلند کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس حصے کو گویا بڑھاتا چلا جاتا ہے اس میں کمی نہیں آنے دیتا نصیب کا یہ معنی ہے کہ حصہ تو ہے لیکن یہ عجر کا حصہ ہے اور جس طرح اللہ بغیر حساب عجر دیتا ہے اللہ اس کے حساب کتاب کو خود ہی جانتا ہے کہ کتنا حساب اس کو کتنا عجر دینا ہے بغیر حساب دینا ہے کسی حساب سے دینا ہے کتنا نمائع کرنا ہے جہاں تک کفل کی بات ہے شفاعت صحیحہ کسی کو دیکھ کر کسی سے انسپریشن لے کر کوئی شخص برائی میں مبتلا ہو گیا شفاعت صحیحہ اللہ اکبر کسی کو دیکھ کر یا کسی کی ترغیب سے کوئی شخص برائی کی طرف آ گیا تو اس میں اس کا حصہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی اصول ہے آپ نے عمومی قانون بتایا جو شخص بھی کسی بھی کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو اس کے مطابق عجر ملتا ہے اگر اس نے گناہ کی کام کی طرف رہنمائی کی ہے تو اس کو اتنا گناہ ملے گا اور جس نے اگر نیکی کی کام کی طرف نانمائی کی ہے تو اس میں اس کا اس کو عجر ملے گا لیکن شفاعت صحیحہ کی صورت میں یہاں لفظ کفل ہے شفاعت حسنہ کی صورت میں یہاں لفظ نصیب ہے نصیب کا مطلب وہ حصہ وہ نصیبہ وہ خوبصورت حصہ وہ عجر جس کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے وہ نمائع ہے وہ ابرا ہوا ہے وہ گاڑا ہوا ہے وہ مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عجر دینا ہے وہ حصہ کتنا ہے کس قدر وہ متعین کردہ حصہ ہے یا اللہ ہی جانتا ہے جہاں تک کفل کی بات ہے تو کفل میں بھی بنیادی طور پر اس کا معنی حصہ ہی ہے لیکن اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے کو بھی برابر حصہ دیا جائے یعنی اتنا ہی حصہ کسی اور کا بھی ہو اس کو کفل کہتے ہیں اصل میں کفل کے کاف فا لام کے جو مادہ کے بنیادی معنی ہیں وہ شامل کرنا یا زامن ہونا ہے اسی لئے اسی سے کفیل بھی ہے جو زامن ہوتا ہے کسی کام کا اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں برابر کی شمولیت ہے تو گناہ کی صورت میں کوئی شخص بھی اگر گناہ کرتا ہے اور گناہگار کو ترغیب دینے والا بھی گناہ ہمیں اتنا ہی شامل ہوتا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عجر کتنا اللہ دیتا ہے شفاعت حسنہ کی صورت میں وہ اللہ کو معلوم ہے لیکن یہاں گویا جو گناہ کا بوجھ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا گناہ کرنے والے کا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لہٰذا ناجمہ کرام اس سے وہ عمومی شفاعت جس کو ہم سفارش کہتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے کسی بھی انفرادی آدمی کو اس نیکی کے کام میں آگے بڑھانے کے لیے اس کے قوت میں اپنی قوت شامل کرنا اور اپنی قوت کو اس کے ساتھ ملا کر اس کو قوی کر دینا یہ شفاعت حسنہ ہوگی کسی برائی کے کام میں اس کو برائی کی کام کرنے تک کی قوت عطا کرنا اور اس کو قوی کر دینا اس طرح سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا کہ وہ برائی سرزد کرنے اور برائی کا ارتکاب کرنے میں وہ شخص اور زیادہ قوی ہو جائے یہ شفاعت صحیح ہے لہذا اس کا جو عمومی مفہوم ہے وہ تو یہی ہے لیکن اس میں ہر چیز شامل ہے ہر وہ بات شامل ہے جو عملی طور پر فکری طور پر زبانی طور پر مالی طور پر یا اپنی پوزیشن اور آثورٹی کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی چیز کسی بھی حوالے سے استعمال کی جائے تو وہ شفاعت ہے چاہے وہ شفاعت حسنہ ہے چاہے وہ شفاعت سیعہ ہے اور یہاں اس کے خاص تناظر میں اور خیاس خاص سیاق اس باق میں یہ جو شفاعت ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حرد المومنین والی بات ہے کہ مومنوں کو آپ جہاد پر اُبھارئے جو جو آپ کے کہنے پر جہاد کریں گے گویا یہ شفاعت حسنہ ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے حصہ ملے گا اور جو کوئی شفاعت سیعہ کرے کسی برائی کی طرف بلائے کسی گناہ کی ترغیب دے کسی گناہ کے کو سر انجام دینے میں اس کا معامن بنے تو اس میں سے اتنا بوجھ اور اس کا گناہ اس کو ملے گا ظاہر ہے وہ اس میں شامل ہے وہ اس میں شامل ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْم مُقِيطًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب بھی کرنے والا ہے ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والا ہے ساری طاقت اللہ ہی کے پاس ہے اللہ اکبر مقیط یہ بھی یہاں پہ قوت سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کی قوت ہے وَإِذَا خُيِّتُم بِتَحْيَةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْم حَسِيبًا اور جب تم سلام کیے جاؤ تحیہ کیے جاؤ بِتَحْيَةٍ کہ جب بھی تمہیں کوئی دعا دی جائے اصل میں تحیہ ناظرین کرام اس کا عموم مفہوم تو سلام کرنا ہے حُيِّتُم بِتَحْيَةٍ اصل میں یہ تحییہ بابِتَفعیل سے ہے جس کا معنی ہے زندگی کی دعا دینا کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے زندگی عطا کرے جیسے عرب عام طور پر حیعاکم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کرے تو زندگی کی دعا دینا کسی کو سلامتی کی دعا دینا یہ تحیہ ہے تو تحییہ تھا اور دونوں یا بلے تو تحیہ بن گیا تو یہ کوئی بھی اگر کسی کو دعا دے تو یہ عرف عام میں اسلامی شعار میں اور اسلامی استلاح میں جو تحییہ ہے جو اسلامی گریٹنگز جس کو کہہ لیں اسلامی جو طریقہ ہے دعا دینے کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طریقہ سکھایا ہے جو تحییہ سکھایا ہے وہ ہے السلام علیکم کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم کہا کرو افش السلام بینکم آپ اس میں ایک دوسرے کو صرف سلام کہا نہ کرو بلکہ سلام کو پھیلایا کرو کیا مطلب سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی موقع السلام علیکم کہنے کا وہ ہاتھ سے جانے نہ دیا کرو یعنی آپ کمرے کے اندر داخل ہوئے ہیں السلام علیکم جا رہے ہیں السلام علیکم جدا ہو رہے ہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں مسجد سے نکل رہے ہیں راستے میں کوئی مل گیا ہر جگہ پہ سلام علیکم سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں پہل کرنا ایمان کی علامت ہے یعنی سب سے پہلے اسلام علیکم کہنا البتہ غیر مسلم کو کافر کو جو نون مسلم ہیں اس کو اسلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ اسلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں وَا عَلَيْكُمْ کہنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام علیکم نہ کہہ رہا ہو جیسا کہ یہود مدینہ عام طور پر ہشیاری اور چالاکی کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور صحابہ کی شان میں حرزہ سرائی کرتے ہوئے اپنی طرف سے بدعا دیتے تھے السلام علیکم کہنے کی بجائے السامو علیکم کہہ دیتے تھے جس کا مطلب موت اور بیماری ہے سلامتی کی دعا کی بجائے السلام علیکم کا مہنہ تو ہے تمہارے پر سلامتی ہو اور السلام علیکم کا مطلب تمہارے پر موت ہو تمہیں بیماری پڑے اللہ تعالیٰ معاف کر یہ بدعا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کیا کہا ہو آپ اس کو بس وعالیکم کہہ دیں اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو چلیں اس کے واپسی اس کو دعا ہو گئی کہ تمہارے اوپر بھی یہی ہو اور اگر اس نے کوئی غلط بات کہی ہے تو بھی اسی کو لوٹ جائے اور وعالیکم کہہ دینا چاہیے اور اگر کبھی کہنا ہی پڑے کسی کافر کو السلام علیکم تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف بعض خطوط کے اندر سلام لکھا ہر اس شخص کو اوپر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے گویا میں تیری طرف ہدایت کا پیغام بھیج رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہدایت کا پیغام ہوتے تھے اگر کوئی شخص پیروی کرے گا اس کے اوپر سلامتی ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا اس کے اوپر سلامتی نہیں ہوگی تو سلام میں پہل کرنی پڑ بھی جائے کافر کے ساتھ تو آپ السلام علیہ منطبہ الحدہ کہہ سکتے ہیں اور ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معاشرتی انٹریکشن کے اندر جہاں بھی آپ کسی کے ساتھ آمنہ سامنا ہو تو آپ اس کو بجائے اس کے کہ پہل کریں اس کو پہل کرنے دیں اور جو کچھ بھی کہے آپ اس کے جواب میں وَا عَلَيْكُمْ کہتے ہیں البتہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو اسلام کرنے میں پہل کرنی ہے بلکہ پھیلانا ہے اسلام کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا اس لیے کہ یہ محبت کی پڑیا ہے یہ دعا یہ صرف زندگی کی دعا نہیں ہے اور سلامتی اور صحت کی دعا نہیں ہے بلکہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَوَا لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْنِ اِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَابَبْتُمْ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تم نسخے پر عمل کرو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے سبحان اللہ تو السلام علیکم کہنا یہ تو محبت کی پڑیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی آپ نے یہ جو فرمایا کہ تمہیں نسخہ محبت عطا کروں تو فرمایا افش السلام ابینکم آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو گویا اس سے محبت ہوگی تو اس حدیث میں حقیقت میں آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے لا تدخلون الجنتا حتی تومنو تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ ولا تومنو اور ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابو جب تک تمہاری ایک دوسرے سے محبت نہ ہو جائے سبحان اللہ اندازہ کیجئے ایمان کا کس قدر محبت کے ساتھ تعلق ہے آپس میں محبتیں پھیلاؤ یہ ایمان کی علامت ہے نفرتیں پھیلانا ایمان کی علامت نہیں نسخہ بتایا کہ آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نسخہ بتایا ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہر ایک کو سلام کہنا چاہیے کافر کے علاوہ ہر مسلمان کو دوسرے کے ساتھ سلام میں پہل بھی کرنی چاہیے اور کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے صحابہ اکرام اکٹھے جا رہے ہوتے تھے دو شخص اکٹھے جا رہے ہیں درمیان میں درخت آ گیا ایک شخص ادھر سے گزرا ایک شخص ادھر سے گزرا دوبارہ ملتے تھے اسلام علیکم تاکہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے اور اللہ تعالی یہ محبت کی پڑیا میں جو فیض رکھا ہے جو برکتیں رکھی ہیں اللہ تعالی وہ عطا فرما دے لیکن ناظرین کرام جنگ کے دوران خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی کافر آپ کو اسلام علیکم کہتا ہے تو اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے اس کے کوئی مضموم مقاصد بھی ہو سکتے ہیں کوئی چھپے ہوئے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں کسی نے اسلام کہا ہے ہو سکتا ہے وہ کافر ہو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو کیسے پتا چلے اور جنگ کی صورت میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور جن غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگ میں حالات خراب ہو سکتے ہیں یہاں اصل میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے نیکی اپنی جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے سے بیس نیکیاں ملتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ ہو کہنے سے تیس نیکیاں یہ عام معاشرے میں ٹھیک ہے لیکن جب جنگ کے حالات ہوں کافروں کے ساتھ آمنہ سامنا ہو تو کسی کے سلام کو کیا لیا جائے کیا سمجھا جائے اور اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھا جائے اصل میں ان حالات میں یہاں پہ رہنمائی دی گئی ہے اور وہ رہنمائی اس کی تفصیلات کیا ہیں ناظرین کرام آج کا پروگرام چونکہ مکمل ہوا چاہتا ہے اور آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا ہے اس لیے آج گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات عرض کی جائیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ